بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نے کہا بھی نہ کہ بھائی سعودی ریبیس پاکستان کا یا انڈیا کا یا بنگلہ دیس کا سفر تو کیا ہوگا جی سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں آئیے میں آپ ساتھ ویڈیو کو شیئر کر رہا ہوں ایک کافی اچھی مجھے بات لگی ہے جی آپ کی اس کے متعلق کیا رہا ہے مجھے یہ آپ ضرور بتائیے گا آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہی ہم سفر کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں جیسا کہ میں آپ کے ساتھ لائیو بنی مالک سے بہت سی ویڈیو شیئر کی جب میری ٹکٹ وغیرہ میں نے کتنے ملی اور میں نے بیک کتنے بنائیں سبان کتنا تھا کیا کچھ خریدا پھر ایک ایک بیک کا وزن کیا علیہ دا سے اچھا جو ہاتھ والا کندہ ہوتا نا وہ اکثر مل جاتا ہے بیس تیس ریال کا وہ ایسے اٹھا لیتے ہیں پکڑ کر وہ اس میں بہتی ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ کسی کارگو والا کے پاس لے جائیں آپ کو وہاں سے صحیح جو وزن ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا اور کارگو والے جو کندے ہوتے ہیں ان کا جو وزن ہوتا ہے ائرپورٹ کے اوپر یہی کندے ہوتے ہیں یہ میں آپ کو کلیے کر دوں اچھا بارہل ہم بائگ لے کر گئے دیر کارگو کے اوپر جو کہ بنی مالک کے یعنی کہ مین چونک کے درمیان میں تھا اور ان کی سروس بھی اچھی تھی تو وہاں سے تلوایا وزن جو بھی میرا وزن بھائی بیس کلو تو نہیں تھا بھائی پندہ سولہ کلو بڑھ گیا حالانکہ میرا وزن ٹکٹ کا اسی کلو تھا میں اسی ویڈیو پر چلو کارگو کے متعلق بھی تھوڑا آپ کو بتاتا چلوں تو میں نے پھر ائر کارگو کیا بیس کلو وزن جانتی کہ چار کلو اس میں تو وہ آپ کے بسے ایک پندرہ بیس دن میں گھر پہنچ جاتا ہے ویسے جو شپ کے تو آتا ہے وہ اس کے چالیس دن کا ٹائم ہے ابھی شپیں ان کا کچھ مچھتا وغیرہ چار رہا ہے ابھی تو پچاس ساٹھ دن لگ رہے ہیں برحال یہ تو ہوگیا کہ آپ کارگو وغیرہ سمان کر لیتے ہیں ائر بورٹ کے اوپر اگر ہمارا سمان بڑھ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں یا ہمارا آپ کو میں کچھ ایک ویڈیو چلا کر دکھا رہا ہوں جب ہم نے سفر کیا میرے دوست تھا میرے ساتھ آگے تھا بیگ لے کر اس کا جب ستر کلو وزن تھا یہ بیگوں کا تو جب ہم نے بیگ اوپر رکھے ہیں تو بہتر کلو ہو گیا ساڑھے یا کتر یا بہتر کلو تھا بہتر کلو تھا تقریبا تو اس نے بولا دو کلو نکالو تو اس نے پھر کیا کیا میں نے اس کو بولا کبھی ایک آئرین تھی اس کے پاس یعنی کہ استری یوزیبل میں تھی ہمارے پاس میں نے اس کو بولا یہ ہی نکال دے پھر اور کیا کر سکتے ہیں اس سے قیمتی چیزیں ہیں بھاگی تو وہ اس ائر کا استری ہم نے نکال کر وہاں سپر سائیڈ پر رکھ دی تو بھاگی وزن اس کا جو تھا وہ ٹھیک ہو گیا میرا ہوا یہ ہتر کلو ایک کلو زائد تھا اس نے بولا ہے کہ ایک کلو مالے سے بولا ہے وہ ہتھ کلو زیادہ اس نے بولا چلو یعنی کہ آدھ کلو ایک کلو تو ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کا وزن تو ایسا ہی ہوا جی یہاں پر آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں یہ خاتون ہے یہ سفر کر رہی تھی ایسا ہی ہوا ان کے ساتھ ان کا جو وزن تھا زیادہ تر خاتون کے بینگز وغیر میں کپڑا ہی ہوتے ہیں تو دھائی کلو وزن پڑ گیا تو انہوں نے بولا ہے کہ دھائی کلو کے پیسے دے دو یہاں یہ وزن نکال دو تو انہوں نے کیا کیا کہ جو ٹراؤزر وغیرہ تھے جو جگڑ وغیرہ تھے وہ نکالے ہیں ایک دوسرے کی اوپر ڈالے ہیں اور بعد میں وزن پورا ہو گیا ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں اپنی یہ پکچر بنا کر لگا دیا ہے تو ایک طریقہ تو اچھا ہے میں خود سے میں نے تقریباً 93 یعنی کہ 39 ریال کا کول لیا سوک خرم سے وہ ویڈیو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اسے چینل کو پڑی ہوئی ہے تو 39 ریال کا میں نے کول لیا میں نے بولا چلو وزن زیادہ آگئی اس کو کاندے پر رکھوں گا اور لے جاؤں گا لیکن وہ وہاں پاری بھول گیا اور ابھی تک مجھے ملے ہی نہیں ہے تو بہرحال جی وہاں حالانکہ دوستوں کے پاس اترا ہے لیکن بات یہ ہے جی کہ وہاں پار بھول گیا تو بھول گیا بس گیا وہ تو بات کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ وزن وغیرہ بڑھ جائے خاص کر ملابس وغیرہ کے اوپر کپڑوں کے اوپر تو اسے پہن لی یہی بیسٹ ہے